جو میٹھا بول بولنا سیکھ لے گا یہ سمجھ لو کہ دین کا جو دل ہے اس کو سمجھ لیا میں نے دو جنازے دیکھے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں ایک کل جنازہ پڑا ایک پچھلے مہینے پڑا اور دونوں انسان ایسے تھے جن کا دینی طور پہ جو آمال تھے وہ بڑے کمزور تھے نمازوں میں بھی کمزوری تھی دین میں بھی کمزوری تھی سارا نظام ایسے ہی تھا لیکن دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے شب جمع کی موت عطا فرمائی شب جمع کی موت کیا ہوتی ہے جو جمع رات کی مغرب سے لے کے جمع کی مغرب تک اس دوران میں جس کا انتقال ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت میں انتقال کیے ہوئے شخص کا قبر میں حساب کتاب نہیں ہوگا یہ قبر کے حساب سے بری ہو گیا اب جو قبر کے حساب سے بری ہو گیا وہ آگے بھی بری ہو گیا تو ان دونوں لوگوں کے میں انٹینشنلی ایک کی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا عمل کرتا تھا دوسرے کو میں ویسے جانتا تھا کل جس کا انتقال ہو اس کا انتقال تھا عاشق قریشی شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نیٹ لوٹ پہ چل رہا تھا مشہور آدمی تھا عاشق قریشی ستر سال کا ہو گئے وہ مرا اور شب جمعہ پہ بڑے آرام سے مر گیا ایک منٹ میں حالانا کلین شیو آدمی تھا لیکن اتنے عالی اخلاق کا انسان تھا اتنے اس کے عالی اخلاق تھے کہ دنیا میں میرا خلق کوئی آدمی ایسا نہیں جو اس کے بارے میں کہے کہ نہیں اچھا آدمی نہیں تھا دوسرے کی میں نے بیوی سے پوچھا اس کا کیا عمل تھا اس کی بیوی نے کہا کہ بتیس سال میں اس کی بیوی رہی ہوں بتیس سال بیوی رہی ہوں بتیس سال میں اس نے ایک دفعہ بھی مجھے تُو کہہ کے نہیں بلائیا مجھے آپ ہی کہا اور حضور اکم سلسل میں کیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہترین اور گھر والوں سے براد کون ہے گھر والوں سے براد ماں باپ نہیں ہیں بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں گھر والوں سے براد بیوی ہے ماں باپ سے سارے اچھے ہوتے ہیں بیوی سے اچھا ہونا جس کی بیوی گواہی دے گی کہ یہ میٹھا بول بولنے والا تھا اس کی گواہی اللہ بھی مان لیں گے تو ایک بات میٹھا بول بولنا ہر حال میں ایک یہ فرمایا دوسرا آپ سلسل نے فرمایا دوسرا کھانا کھلانے کو مضبوط پکڑنا کھانا کھلانے کو مضبوط پکڑنا کھانا کھلانا بہت بڑا عمل ہے کھانے میں غریب امیر نہ دیکھا کرو کہ یہ ڈیزرب کرتا ہے یہ نہیں کرتا یہ ڈیزربنگ کیس ہے نہیں ہے نہیں نہیں کھانا کھلاؤ جو کھانا کھلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا یہ دو ایسے فارمولے ہیں جو ان دو فارمولوں پہ عمل کر لے گا جنت اس پہ واجب